اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 سیدنا جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے تین بیٹیوں یا تین بہنوں یا دو بیٹیوں یا دو بہنوں کا بار اٹھایا اور ان کی اچھی تربیت کی آداب سکھایا ان کو اچھی تربیت کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا پھر ان کا نکاح بھی کر دیا شادیاں کر دیں فالہ الجنہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہے سبحان اللہ کیا عظیم و شان عجر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے بیٹیاں دی تین بیٹیاں ہیں تین سے زیادہ ہوں تو یقیناً وہ بھی اس بندہ وہ بھی اس عجر کا مستحق ہے دو ہیں دو سے کم ہیں تو ایک کا بھی ذکر آتا ہے تو بیٹی ہیں یا بہنیں ہیں بہت زکات والدین یا والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور بہنوں کے ذمہ داری بڑے بھائی پر یا دوسرے بھائیوں پر آ جاتی ہیں تو اس لیے بہنوں کا بھی اس نے اچھی پرورش کی ہے بہنوں کی ان کا بار اٹھایا ہے ان کو اچھی تعلیم دلوائی ان کو آداب سکھائے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا اس ساری چیزیں ملحوظے خاطر رہیں جب بھی فضائل ذکر کیے جاتے ہیں تو فضائل جس چیز پر ذکر کیے گئے ہیں ان کا ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں ان کو اچھی تربیت کی اور آداب سکھائے اور اس نے سلوک بھی کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو عظیم و شان عجر ہے کہ اللہ کی طرف سے جنت کا فیصلہ ہے اللہ جلشانوہ اس بندے کو جنت نیت فرمائے گی جس طرح آمال نماز روزہ حج زکاة اچھے آمال جتنے بھی ہیں قرآن کی تلاوت ہے ذکر اذکار ہے ان پر جنت ملتی ہے اسی طرح یہ چیزیں بھی جنت میں جانے کا باعث بنتی ہیں اگر کوئی بندہ ان چیزوں کا احتمام کرتا ہے معاملات کا احتمام کرتا ہے معاملات اچھے رکھتا ہے حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے حقوق العباد کا بھی احتمام کرتا ہے تو یہ چیزیں بھی جنت میں جانے کا باعث بنتی ہیں برحال اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا عجر بیان فرمایا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفق نصیب فرمایا آمین